اسلام علیکم میں ہوں عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ابراہیم انجینرنگ سولر سلوشن آج ہم آپ کو انسٹال کر کے دکھائیں گے لائٹننگ اریسٹر اور یہ کیوں انسٹال کیا جاتا ہے اس کی تیاری کیسے کی جاتی ہے اس کی ارثنگ کیسے کی جاتی ہے یہ سارا طریقہ جہاں ہم آپ کو بتائیں گے یہ ہمارے پاس لائٹننگ اریسٹر ہے یہ کوپر کا ہے اور اس میں جو ہے ہم آپ کو فیٹنگ کر رہے ہیں اس کو ہم نے خود ہی بنوایا ہے تو اس میں جو ہے اب آپ کو جو ہے بتاتے ہیں ہم تقریباً اس کی ہائٹ کتنی ہونی چاہیے اور یہ پینلز پہ کتنی ہائٹ پہ لگنا چاہیے تقریباً یہ ہمارے پاس چار فٹ کا کاپر راڈ ہے اس کے اوپر ہم نے یہ کوپر کا گولہ لگا دی ہے اور اس کا جو ہے نیچے ہم نے اس کی بیس ہے اس بیس کو ہم جو ہے گراؤنڈ کے ساتھ یا پھر نیچے ہم سپورٹ دے کے پینلز کے قریب لگا دیں گے پینلز کے اوپر اسے کبھی بھی نہیں لگانا چاہیے پینلز سے تقریباً تین چار فٹ کے فاصلے پر ہو اور پینلز کی ہائٹ سے انچ ہونا چاہیے یہ ہمارا جناب اب تیار ہو گیا ہے لائٹنگ اریسٹر اس کو ہم اب اوپر انسٹال کریں گے پانچ کلو وار کے سسٹم پہ تو اب یہ ہمارے پاس نیچے ہم نے اس کی سپورٹ کے لیے یہ ویڈنڈر کو کہہ کے اس کا تیار کروا لیا ہوگا ہے پائپ کے ذریعہ ہم اس کے اوپر یہ لگا دیں گے تو کیونکہ ہمارے پاس جو پائپ ہے وہ لوہے کا ہے تو اس کے درمیان اور لائٹنگ اریسٹر کے درمیان انسولیٹر ہونا بڑا ضروری ہے تو یہ لائٹنگ اریسٹر ایکچلی ہمارے پاس ہوتا ہے کہ اگر ہمارے توفانی بجلی وغیرہ یا اس طرح کا موسم ہو تو وہ ہماری جو پینلز ہیں ان کو ڈیمیج نہ کر سکے اس کو ہم پروپر پھر ارثنگ بھی کر دیں گے یہاں سے ہم فور ایم ایم کی ڈبل وائر ڈال کے اس کو ارثنگ کریں گے یہ ہمارا جناب لائٹنگ اریسٹر لگ رہا ہے تقریباً یہ پینلز کے سے ہم نے تین چار فیٹ کی بلندی پر لگایا اور پینلز سے تقریباً تین چار فیٹ کی ہی دوری پر بھی ہے پینلز کے یہ بلکل قریب نہیں ہونا چاہیے تو یہ غلطی کرتے ہیں بعض لوگ اسے تقریباً پینلز سے تین سے چار فیٹ کے فاصلے پر ہونا چاہیے اور اس کی ہائٹ بھی پینلز سے اباب ہونی چاہیے تو یہ آرموز ہمارا اب اس کے ہم جو ہیں تقریباً لگا دیا ہوا ہے لائٹنگ اریسٹر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بیچ میں ہم نے انسولیٹر بھی لگا دیا ہے اب اس کی یہ ہم نے جناب اس کا بور کیا ہے گراؤنڈ میں تقریباً بور ہمارا تیس سے پینٹیس فیٹ ہے یہ ہم نے ایک کوپر کا راڈ یوز کیا ہے اس کے ذات یہ ہم نے کوپر کی وائر جو کہ ہم نیچے گراؤنڈنگ کے لئے یوز کریں گے یہ ہم اندر اسے ڈال رہے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کے اندر کیمیکلز ڈال دیں گے اور بعد میں اس میں ہم کوئلہ نمک یا پھر چھونا وغیرہ مکس کر کے وہ ڈال کے اسے ہم فیل بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہم بس بار یوز کریں گے بس بار کے ساتھ یہ جو ہم نے وائر نیچے یوز کی ہے یہ اٹیج کر دیں گے اہدہ پروپر اس کو ہم تھمبل لگا کے اور اوپر سے جو لائٹنگ اریسٹر کی جو وائر آئے گی وہ بھی ہم اس بس بار کے ساتھ اٹیج کر دیں گے تو یہ ہم نے وائر جو ہے اس کے اندر ڈال دی ہوئی ہے تقریباً تیس سے پینتیس فیٹ کا یہ ہم نے ہول کیا ہے اور یہ وائر ہم نے جو ہے اس میں تقریباً ڈال دی ہے یہ ہمارے پاس کیمیکل ہے تو فیلحال ہمیں یہ ابھی کیمیکل ڈال رہے ہیں بعد میں جو ہے ہم اسے مزید آپ کو بتایا ہے کہ کوئلہ اور نیمک وغیرہ کو مکس کر کے وہ بھی اس میں ہم ڈال سکتے ہیں تو یہ ہم نے اب کیمیکل اس میں جو ہے ڈالنا ہے تو یہ کیمیکل عام نارمل بزار سے مل جاتا ہے تو وہ آپ بزار سے لے سکتے ہیں یا خود بھی اسے بنا سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سے یہ دیکھیں کیمیکل کا تقریباً ہم نے پورا جو ہے پانچ کلو کا یہ تھا تو یہ سارا ہم نے اسے ڈال دیا یہ ہم اب اسے پروپر تھمبل کر رہے ہیں اور تھمبل کر کے اس کو ہم جو ہمارے پاس بس بار ہے اس کے ساتھ اٹیج کر کے ادھر ساتھ ہم دیوار کے ساتھ اسے بس بار کو اٹیج کر دیں گے اور یاد رکھیں کہ دیوار کے ساتھ بس بار کنیکٹ نہیں ہونے چاہیے دیوار میں اور بس بار میں بھی آپ نے انسولیٹر لازمی یوز کرنا ہے یہ ہم نے اس کو تھمبل کر لیا ہے تو یہ ہم بس بار کے ساتھ اسے جو ہے لگا دیں گے بعد میں جو بس بار کے ساتھ ہے اوپر سے جو وائر آ رہی ہے جو لائٹنگ ریسٹر سے ہم لے کے آئیں گے وائر تو وہ ہم اس بس کے بار کے ساتھ بھی اٹیج کر دیں گے اور یہ ہماری پروپر ارثنگ ہو جائے گی تو وہ ہی ارثنگ کرنے کا جو ہے طریقہ کار ہے تو اس کی ارثنگ لازمی کرنی چاہیے یہ لیں ہماری ارثنگ جو ہے والموسٹ ہو گئی ہے اوپر والی تاریں بھی آ گئی ہیں اور جو گراؤنڈ میں جا رہی ہے وہ وائر بھی ہے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فیصلہ باد جنگ چنیوٹ ٹوبہ اور گرد و نواہ میں انسٹالیشن کے لیے ہمارے ان نمبرز پر رابطہ کریں ابراہیم انجنرین سولر سلویشن اور میں ہوں عامش ازاد اللہ حافظ تینک یو ویری مچ